اگر آپ اس کو ساتھ دن بعد پانی دے رہے ہیں تو آپ کو اس کو ساتھ دن بعد ہی پانی دینا ہے اگر آپ اس کو جلدی پانی دیں گے تو ہوگا کیا کہ اس کا پانی کم ملنے سے اس کا فروڈ کا چھلکا سخت ہو جاتا ہے ڈرائی ہو جاتا ہے اور چانک سے زیادہ پانی ملنے سے یہ پانی اپنا پھل کی طرف بھیجتا ہے تو پھل چھلکا سخت ہونے کے لئے سے پھڑ جاتا ہے جب چھلکا پھڑتا ہے تو اس میں پھر کیڑے ڈل جاتے ہیں اور اس کا پھل خراب ہو جاتا ہے یا اس میں دوسرا ٹیک آتا ہے فنگس اور بیکٹیریل بیکٹیریل اور فنگس اٹیک سے اس کے اوپر یہاں بھی نشان پڑتا ہے خشکی آ جاتی ہے خشکی آنے کے بعد یہ وہاں سے گل جاتا ہے گلنے کے بعد یہ پھڑ جاتا ہے تو یہ جی پہلے والے میں نے آپ کو نار دکھا تھا وہ بتانا تھا یہ کندھاری ہے طریقے کار لگانے کا ان کا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی پھل کا پودہ لگانا ہے اور چونہ ایک کلو یہ آپ نے اور کلمی شورہ اگر کئی سے مل جائے تو وہ بھی بہترین ہے پانچ پچاس گرام کے قریب یہ آپ نے مٹیے مکس کر دینا ہے کلمی شورہ آپ کی جو اس کی فنگس بغیرہ کی مواریاں اور کیڑے بغیرہ یہ ختم کر دے گا اور جو آپ اس میں گوبر کھار ڈالیں گے وہ دو سے تین سال پودے کی جو ہیں نشرما کرے گا اس کے بعد پودہ اتنا ڈویلپ ہو جاتا ہے کہ اپنی روٹ دور تک ڈویلپ کر لیتا ہے پھر اس کو اتنی روٹ نہیں پڑتی پھر آپ اس کو جو ہے وہ دور تک ہر پودے کو ویسے تو سال میں ایج کے حساب سے پانچ سے اسی کلو کی گوبر کھار ڈالنی پڑتی ہے ایج کے حساب سے لیکن انار کے پودے کو دس کلو کی گوبر کھار سال دسمبر کے اندر جب ان کے پتے گر جاتے ہیں تب ان کو ڈالنی پڑتی ہے پورے پاکستان میں اسانی سے گروہ کر جاتا ہے لیکن بارشوں والے علاقے میں یہ جو ہے تھوڑا سے مسلم سائل کرتا ہے اس کو فنگس بہت زیادہ لگتی ہے فنگس اور بیکٹیریل اٹائر جس کی وجہ سے یہ پھل جو ہے نا اس کا پھٹتا ہے خراب ہو جاتا ہے جی اس میں دو طرح کے فلاور آتے ہیں میل فلاور اور فی میل فلاور یہ میرے ہاتھ میں یہ میل فلاور ہے جو فی میل فلاور ہوتا ہے وہ تھوڑا سے لمبا ہوگا اور پیچھے چھوٹی اسے انار کی شیف بنی ہوگی تو وہ آپ کو سانی سے سمجھ میں آجائے گا میرے پاس ابھی اس وقت فی میل فلاور یہاں پر مودے پر موجود نہیں ہے تو یہ میل فلاور ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں میل فلاور سائز میں چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی شیف جو ہے نا شروع سے لے کے آخر تا کی ایک جیسی رہ گی جبکہ فی میل فلاور کی تھوڑی سی شکل اس طرح کی ہوگی پیچھے سے چھوٹا تھا انار بنا ہوتا ہے میل فلاور کا کام ہے اس نے پولینیشن کرنی ہے اور اس نے گر جانا ہے تو زیادہ تر سوالات یہ ہی آتے ہیں کہ ہمارے انار کے اوپر پھول گر جاتے ہیں تو پھول گرنے کا جو ہے نا اگر آپ کے سو فلاور لگے ہیں اس کے اوپر انار کے اوپر تو اس میں تقریباً جو ہے سکسٹی فائی سیونٹی جو ہے نا یہ ویسے گر جائیں گے کیونکہ وہ زیادہ تر میل ہوتے ہیں اور کچھ اس میں سے ایسے گریں گے جن کو پولینیشن صحیح سے نہیں ہوتی جس پھول کو پولینیشن نہیں ہوئے گی وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتے گر جائے گا تو سو فلاور لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اینڈ ریزلٹ آئے گا وہ پندرہ انار تیار ہوں گے پندرہ سے بیس انار یعنی پندرہ سے بیس پرسنٹ تک وہ رہ جاتا ہے پھل رہ جاتا ہے باقی تمام کے تمام گر جاتے ہیں مختلی مراحل کے اوپر اس کی منجمنٹ کوئی اتنی خاص نہیں ہے سخت جان ہوتا ہے سہرائی تقریباً پہوتا ہے اس کو پانی کم چاہیے ہوتا ہے لیکن اتنا بھی کم نہیں چاہیے کہ یہ جو ہے اس کی اگر بہت زیادہ پانی کم دیں گے تو اس کا پھول پھر بھی گر جائے گا تو پانی اس کو ریگلر چاہیے لیکن کم مقدار میں چاہیے فٹ دور لگانا ہے تب ہی آپ کے پاس اچھی فروٹنگ کرے گا اس کی آپ نے کنوپی بنانی ہے کٹنگ آپ نے اس کے ایک ہی سٹیمپ لے کے نہیں چلنا نیچے سے آپ گھر بھی ہم کرتے کیا ہے کہ پوتوں کو پانی ریگلر دیتے ہیں جس کی ویسے انار کی پوتے کو بھی ریگلر پانی ملتا رہتا ہے وہ اس کی جو ہے نہ مٹی نم رہتی ہے زیادہ تر پوتے گل جاتے ہیں یا اوور وارٹرنگ کی وجہ سے فنگس کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی فروٹنگ پہ اثر پڑتا ہے باقی اس کا کوئی خاص اتنا کوئی خیال نہیں ہے آپ کو سال کے بعد جب اس کے پتے گر جاتے ہیں دسمبر جنوری میں تب اس کو آپ نے صرف گوبر کھار ڈالنی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص منیجمنٹ نہیں ہے سال میں دو بار فروٹنگ دیتا ہے انار کے پوتے جیسے ہی فروٹنگ ختم ہو اس کو آپ نے پھر دوبارہ سے گوبر کھار ڈال دینی ہے بس اتنا صحیح ہے زیادہ تار اس میں ایشو آتے ہیں فلاور کرنے کے اور پھل پڑھنے کے وہ دونوں وجوہات میں نے آپ کو بتا دیئے امید ہے کہ آپ اچھے سے ان کو ہینڈل کر لیں گے ایک سال جس بھی فروٹ کا کوئی بھی فروٹ پلانٹ ہے اس کو آپ نے ایک سال پہلے سے اس کی کیر کرنی ہوتی ہے ایک سال پہلے سے اس کو نیوٹرنٹ دینے ہوتے ہیں جب آپ کا فل پڑھنا شروع ہو گیا یا فل کا سائز چھوٹا رہ گیا تب آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ نیکس سیزن کے لیے آپ اس کے پھر پلانٹ کو اچھے سے نیوٹرنٹ دے لیں تو اگلے سال وہ اچھا آپ کا فل تیار ہو جاتا ہے اللہ حافظ